سورت نصر سورت نصر تو آپ سب کو زبانی یاد ہوگی اسے پڑھنے سے کیا موجزہ رونما ہوتا ہے جان کر آپ اسے روزانہ کا عمل بنا لیں گے مشکلات سے نجات کے لیے بہت سے وظائف معروف ہیں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سورت نصر حفظ کر لیں ویسے عام طور پر زیادہ تر مسلمانوں کو یہ یاد ہوتی ہے جنہیں نہیں وہ بھی اس کو حفظ کر لیں کہ سورت مبارکہ میں انسان کے لیے فتوات کی خوشخبری موجود ہے اللہ کریم نے فتحیابی اور بندے کو شکر و تسبیح کی حدایت فرمائی ہے اس کو رد بلا کے لیے پڑھا جاتا ہے آپ کو جسمانی اور کاروباری طور پر بچوں کے رشتوں میں ملازمت اور امتحانات میں مشکلات کا سامنا ہے تو روزانہ اول آخر درود پاک اس سورت مبارکہ کو سات بار پڑھنا معمول بنا لیں انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جائیں گی اللہ پاکہ یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پرشانی اور مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی انسان جو عمال کرتا ہے انہی عمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سناتے ہیں کہ آپ نے عورتوں کو کون سی عادتوں کو فرمایا ہے جو ان کے گھر کو برباد کر دیتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حقائد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا اے امیر المومنین وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ پاک کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جس عورت میں یہ عادت موجود ہو تو وہ اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے اس عورت نے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے اس کے جواب میں حضرت علی کا کیا جواب تھا یہ جواب بڑا ہی طلب غور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے وہ کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد کینا اور نفرت رکھتی ہے یاد رکھو کہ یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کرتی ہے یاد رکھنا کہ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کی حساسات کا کھانے پر اثر ہوتا ہے اور یوں حسد نفرت اور بغز کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے تو اس کی اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا یوں گھر کا سکون اور عمل ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور ہو جانے لگے گی لہذا کھانا اپناتے وقت بھی اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھیں اپنے دل کو اللہ کے دین سے روشن رکھیں ایمان سے روشن رکھیں اس طرح کھانے میں بھی برکت ہوگی اور جو لوگ کھانا کھائیں گے ان میں بھی برکت ہوگی ان کا دل حسد سے پاک ہو جائے گا بغز سے پاک ہو جائے گا ہر طرح کے کینے سے پاک ہوگا نفرت سے پاک ہوگا یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا بڑی دداد میں قرآن جید میں ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان بیماریوں سے ان بری عداد سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنے دل کو بغز سے صاف رکھیں صاف رکھیں تکبر سے صاف رکھیں نفرت سے صاف رکھیں کیونکہ جب تک یہ چیزیں انسان کے دل میں رہیں گی انسان کے وجود میں رہیں گی انسان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا انسان صحیح معنوں سے گناہوں سے بچ نہیں سکتا انسان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی انسان پر اللہ کا کرم اور رحم نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی حسد کی نابوس گھروں میں لڑائیوں کا سبب بنتا ہے آپس میں اختلافات کا سبب بنتا ہے اور پھر یہی اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے معاشرہ بری طرح متاثر ہوتا ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب معاشرے کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا یہ عداد انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں آج اگر ساز بہو میں لڑائی ہوتی ہے تو اس حسد اور بغز کی وجہ سے آج دو خاندانوں میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس حسد اور بغز کی وجہ سے یہ حسد اور بغز نہ صرف انسان کی دنیا بلکہ انسان کی آخرت بھی خراب کر دیتا ہے لہذا ان عداد سے بچئے